اسلام علیکم اقبال بھائی مجودہ خالات میں کیا کرنا چاہئے مال نکال دیں مال پولا کر لیں ففٹی ففٹی ہو جائیں چوبیس سو سے اوپر مارکٹ چلی گئی ہے اسلام علیکم اقبال بھائی مجودہ صورتحال میں آپ کو آج ویڈیو بنانی چاہیے تھی تو یہ بھائی کے کومرس تھے تو میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی ایک تو ایڈ کی چھوٹیاں چل رہی تھی اور دوسرا میں آوٹ آف سٹی تھا لاہور میں تھا اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پایا تارید صورتحال یہ ہے کہ تئیس سو تاریس فیوز پر انٹرنیشنل مارکٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے اور اس نے تقریباً چوبیس سو تئیس بیس لگایا تھا اور مجودہ جو صورتحال چال رہی ہے بڑی حطرناک چال رہی ہے ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کے لیے سو سے زائد حطرناک مزائل بمبار ڈرون تیارے الٹ کر دی چوبیس گھنٹ انتہائی ایم ہے ایران کی طرف سے اسرائیل پر بڑے حملے کا حدشہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ بھی جاری کر دی گئی یہ کل کی رپورٹ تھی اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی اس سے پہلے جب انٹرنیشنل مارکٹ اوپر گئی تھی تو یہ اسی وجہ سے اوپر گئی تھی اسی یعنی کہ ایران کے تنازع کی وجہ سے اور مجودہ اس وقت یہ صبح کی رپورٹ ہے تقریباً چار پانچ بجے کی ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل کے شہروں میں دھماکیں حملہ ڈراؤنز کے ذریعے کیا گیا دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا اسرائیل فوج یعنی کہ آج صبح تین سے چار وجہ ایران نے اپنے مضائل دھاک دیئے ہیں ایران کے حملوں کے بعد حسب اللہ کی بھی انٹری تو اس کے بعد صورتیال بڑی خطرناک ہو چکی ہے لیکن آج کیونکہ سنڈے ہیں اس وقت مارکٹ پر اثر نہیں پڑا اور ریٹ کی بات کریں تو تقریباً دو لاکھ چورتالیس ہزار پے تک پیس کا اور پشاور کا دو لاکھ اکاون ہزار پانچ سو تک گیا تھا اور جو آج کا موجودہ ریٹ ہے یعنی کہ جو کل سیچڈے کا ریٹ تھا وہ دو لاکھ سنتیس ہزار پیا پٹھور گولڈ کا سرگودہ سٹی میں اور جو ویسے ریٹ ہے لہور کا وہ دو لاکھ اکتالیس ہزار پیس کا اور پٹھور کا دو لاکھ اٹھتیس ہزار جبکہ کراچی کا دو لاکھ اکتالیس ہزار تین سو روپیا یعنی کہ سرگودہ سٹی میں جب ہائی سے ہائی ریٹ گیا تھا تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار تک گیا تھا پٹھور گولڈ کا اور پیس کا تقریباً دو لاکھ پنتالیس ہزار تک گیا تھا کراچی کا ریٹ یہ ایک ہی دن ہوا تھا اور کچھ ٹائم کے لیے ہوا تھا کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹو پر گئی تھی اور اس کے بعد واپس نیچے آگئی اور اس وقت صورتحال یہ ہو چکے کہ یہ جو ریپلیسمنٹ لی ہے اس کے بعد یعنی کہ ایک جو ڈپ آئی ہے اگر تو ایران ایسا حملہ جو صرف باتیں چال لی تھی اگر نہ کرتا کیونکہ امریکہ نے سالسی کا کہا تھا کہ ہم آپس میں کوئی ان کی صلح کروا دیتے ہیں اس کے بعد مارکٹ نیچے آگئی لیکن اب یہ جو دوبارہ حملے کیے ہیں اس صورتحال میں مارکٹ کے چانسے یہ ہی ہیں کہ یہ مارکٹ اوپر جا کے ہی کھلیں گی تو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہیں میں تو ایران کے بعد میری ویڈیوز آپ جتنی بھی ہے ساری اٹھا کے دیکھ لیں میں پوری ڈیٹیل ایران سے پہلے یعنی کہ چھٹیوں کیا ہو سکتا ہے ایران کے بعد کیا ہو سکتا ہے ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہی میں نے کہا تھا کہ ایران سے پہلے پہلے اپنا گولڈ پورا کر کے جائیں اور جب چوبی سو پر مارکٹ جائے چوبی سو اوپر جائے تب آپ اپنا پرافٹ جو ہے نا وہ سیف کر لیں تو آپ کے سامنے جیسے ہی چوبی سو سے اوپر مارکٹ گئی ریٹ تقریباً چالیس ہزار تک گیا پھڑھور گولڈ کا اور پیس کا چھٹالیس پنتالیس ہزار تک گیا تو جن دوستوں نے فائدہ اٹھایا کچھ دوستوں کے مجھے آج بھی میسج آئے کہ ہم نے سیل کیا ہے اس ریٹ پر تو جن دوستوں نے فائدہ اٹھایا ہے جیسے چوبی سو پر گئی تھی تو ان کو فائدہ ہو گیا اور آگے ساتھ ہی تقریباً تین سے چار ہزار پیار ریٹ ڈاؤن ہو گیا تو جن دوستوں نے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا اس کے بعد مارکٹ نیچے بھی آ چکی ہے تو جنہوں نے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ کافی سارے دوست بیزی تھے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کے لیے بھی ابھی موقع ہے یہ جو صورتحال ہے آگے آنے والے دنوں میں گولڈ کا ریٹ ہائی ہی نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو صورتحال ہوتی ہے جنگ میں اس میں اپ ڈون چلتا رہتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ کوشش کرے پرچیز کرے نہیں تو منڈے والے دن کا ویٹ کر کے پرچیز کر لے آپ نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں سنا ہوگا یہ خبر آئی ہے کہ کرپٹو کرنسی مارکٹ کریش کر کی گزشتہ دن ایک ملین کرپٹو ڈالر کا مالک آج زیرو کرپٹو ڈالر پر آ گیا یہ ایک نیوز ہے لیکن مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے کہ واقعی ہی ایسا ہے اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ کومرس کر کے ضرور بتائیے گا میرا صرف اس نیوز کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کی انیویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ وہ آپ کے سامنے یہ آن لائن ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں ایک دم سے بندہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے لیکن جو گولڈ ہے جو فیزیکل گولڈ کو پرچیز کرتے ہیں میں آن لائن والوں کی بات نہیں کہا رہا جو فیزیکل گولڈ کو پرچیز کرتے ہیں ان کے پاس گولڈ اگر موجود ہو تو ان کو نقصان نہیں ہوتا منڈے والے دن کی میں نے بات اس لیے کی ہے ویسے تو امید زیادہ تر یہی ہے سیون ٹو ایٹی پرسنٹ کے جب مارکٹس کھلیں گی اگر تو یہ معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا تو مارکٹس اب ہی کھلے گی لیکن اگر تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن ہو گیا رفا دفا ہو گیا یا اس میں بھی تھوڑی بہت کریش سچویشن آ سکتی ہے اس وجہ سے منڈے کا ذکر کر رہا ہوں ویسے تو جنہوں نے اس سے پہلے گولڈ پرچیز کیا تھا جنہوں نے سیل نہیں کیا تو ان کے پاس تو اور لیڈی گولڈ موجود ہوگا لیکن جنہوں نے سیل کر دیا ہوا ہے ان کے لیے تو یہ ڈپ ہے ان کو تو دو سے تین ہزار پیار ریٹ ڈاؤن ہی ملے گا تو ان کا تو پرچیزنگ بنتی ہے تو باقی رئی بات سیلنگ والوں کی تو سیلنگ والوں کے لیے یہی مشروع ہے کہ جیسے ہی دوبارہ اگر یہ جنگ کے وجہ سے ریٹ اوپر جاتا ہے چوبیسوں سے اوپر مارکٹس جاتی ہے ریٹ چالیس سے اوپر ملتا ہے بھرور گولڈ کا یا پیس کا دو چھوٹالیس پنتالیس ملتا ہے تو وہاں پہ دوبارہ بھی آپ ایک بار سیل کر کے اپنا پرافٹ سیف کر سکتے ہیں اپنا اپنے دستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ